بسم اللہ الرحمن الرحیم چانگرہن کی نماز یعنی جسے عربی میں صلات الخصوف کہتے ہیں اس کی نماز کیسے پڑھیں گے مرد کیسے پڑھیں عورتیں کیسے پڑھیں گے پوری ڈیٹلز پوری جانکاری اس ویڈیو میں آپ کو دینے والا ہوں جیسا کہ آپ اگر دیکھنا چاہیں تو بدائیو سنائم ہے جل نمبر ایک سفر نمبر چھے سو تیس پہ حاشیت تحتاوی سفر نمبر پانچ سو پیتالیس پہ بھی دیکھ سکتے ہیں نمبر ایک اس نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے کب ختم ہوتا ہے شروع ہوتا ہے جیسے ہی گرہن لگنا شروع ہو جائے چاند کو جیسے ہی گرہن لگنا شروع ہو جاتا ہے وقت شروع ہوتا ہے گرہن کا ویسے ہی اس نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں کوئی دکت نہیں اور یہ وقت ختم ہوتا ہے جیسے ہی چاند گرہن ختم ہو جائی نماز کا وقت ختم ہو گیا لیکن ہاں البتہ اگر یہ گرہن زوال کے وقت میں لگے یا سورج کے دوبنے کے وقت میں غروبِ آفتاب کے وقت میں یا یہ گرہن جو ہے طلوعِ آفتاب جو تین اوقات ہیں سورج نکلتے وقت سورج دوبتے وقت اور جب سورج بلکل سر کے اوپر ہوتا ہے زوال کا وقت ہوتا ہے یہ تین اوقات ایسے ہیں جن میں عبادت سے نماز سے ہر عبادت نہیں نماز سے منع کیا گیا ہے لہٰذا جب فرض نماز سے منع کر دیا گیا تو یہ تو فرض ہی نہیں ہے لہٰذا اس نماز سے بھی ہمیں رکنا ہے اگر وہ زوال کا وقت رہا اگر زوال کا وقت نہیں ہے تو آپ یہ نماز پڑھ سکتے ہیں نمبر دو یہ نماز کوئی سن جو ہے واجب اور فرض نہیں ہے سنت ہے لیکن سنت ہلکت ہے سنت کو ہلکت میں مت لیجئے حدیث میں آتا ہے من رغبان سنتی فلیسا منی جو سنت سے آراز کرے سنت کو ہلکے میں لے لے ہم میں سے نہیں ہے وہ اللہ کی رسول نے صاف انکار کر دیا ہم اس کو اپنے کٹیگری میں نہیں لیں گے اس کو الگ کر دیجئے کتنے خطرناک وعید ہیں اسی لئے سنت کو ہلکے میں مت لیجئے سنت پہ بھی عمل کریں سنت ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم عمل نہیں کریں عمل کریں لیکن ہاں اس کا حکم جو ہے واجب کی طرح نہیں ہے فرض کی طرح وہ نہیں ہے ٹھیک ہے یہ سمجھنا پڑے گا آپ کو اور یہ مردوں کے لئے بھی ہے نماز عورتوں کے لئے بھی ہیں دونوں کے لئے حکم برابر ہے رہیے بات کہ جو نماز پڑھیں گے اکیلے اکیلے پڑھیں گے جماعت سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے جماعت کے بارے میں ایک لمبی بات ہے لیکن جماعت سے پڑھنے کی ضرورت نہیں مرد بھی اکیلہ پڑھے عورتیں بھی اکیلی اکیلی پڑھیں سب اکیلے اکیلے کہاں پڑھیں گے گھر میں پڑھیں مسجد جانے کی ضرورت نہیں چاند گرہن کی بات کر رہا ہوں سورج گرہن کا مسئلہ بالکل الگ ہے ٹھیک ہے تو سب اکیلے اکیلے گھر پہ پڑھیں اپنی گھر پہ گھر پہ ہی نماز پہ اور عبادت پہ لگ جائیں اور اس نماز کی جو نیت کریں گے کوئی زبان سیدہ کرنا ضروری نہیں ہے دل میں آپ نے سوچا ہے کہ میں چاند گرہن کی نماز کے لئے کھڑا ہو رہا ہوں بس ہو گئی ہے آپ کی نیت ہو گئی نماز شروع کر دیجئے یہی نیت ہے نیت کہتے ہیں القصد بالقلب دل میں سوچنا دل میں ارادہ کرنا اسے نیت کہتے ہیں جب آپ کے دل میں ارادہ ہے کہ میں چاند گرہن کی نماز پڑھ رہا ہوں پڑھ رہی ہوں بس آپ کی نماز ہو جائے گی شروع کر دیجئے آپ اپنی نماز نیت ہو گئی آپ کی تو اسی لئے اگر آپ زبان سے بیدا کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں کہ میں دو رکعات چاند گرہن کی نماز پڑھ رہی ہوں یا پڑھ رہا ہوں مرد ہے تو میرا رخ قابع شریف کی طرف اللہ کے واسطے اللہ اکبر کہیں کہ شروع کر دیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ نماز جو پڑھیں گے دو رکعات نماز پڑھیں گے نماز کا طریقہ کیا ہوگا نماز کا طریقہ کم سے کم دو رکعات زیادہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں چار رکعات چھ رکعات بھی پڑھ سکتے ہیں دو رکعات کر کے لیکن دو رکعات کم سے کم پڑھنے کی کوشش کریں کیونکہ ہر عبادت میں سے کچھ نے کچھ کریں نماز بھی پڑھیں اس کے علاوہ اور بھی کچھ عبادتیں ہیں اس بارے میں میری مستقل ویڈیو آئے گی چاند گرہن کے وقت ہم کیا کریں گے پوری ڈیٹیلز کے ساتھ ویڈیو آئے گی اس کو آپ دیکھے گا ضرور یہاں پر صرف نماز کے بارے میں بتا رہا ہوں تو نماز دو رکعات پڑھنے کے بعد آپ دوسری عبادت میں لگ جائیے اور یہ جو دو رکعات پڑھیں گے طریقہ کوئی الگ سے طریقہ نہیں ہے آپ جو نفل نماز جیسے پڑھتے ہیں وہ ایسے ہی پڑھئے دو رکعات جیسے عام طور پر آپ نماز پڑھتے ہیں کوئی خاص صورت نہیں ہے کوئی خاص صورت پڑھنا ضروری ہو ایسا کچھ نہیں ہے اس میں دو رکعوں پانچ رکعوں دس رکعوں کچھ نہیں جیسے عام طور پر آپ نماز پڑھتے ہیں دو رکعات فرض نماز سنت نماز واجب نماز سب تو وہی ایک ہی ہے دو رکعات جیسے آپ پڑھتے ہیں ویسے ہی بس لکل ویسے ہی دو رکعات آپ پڑھ لیجئے آپ کی چاند گرہن کی نماز مکمل ہو جائے گی اور اس پر جو باتیں ہیں زیادہ تر دو تین سجدے دو سے زیادہ سجدے کرنے کی بات ہوتی ہے کبھی کبھی کچھ حضرات کرتے ہیں لیکن سجدے میں تو اختلاف کم ہے رکعوں میں بہت زیادہ اختلاف ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہیں کہیں چار چار رکعوں کر دیتے ہیں کبھی کبھی تین تین رکعوں کرتے ہیں دو رکعوں کرتے ہیں حدیثوں میں اختلاف ہے لیکن راجح قول جس پہ علماء نے اختلاف کو رفع کرنے کی کوشش کی ہے دلائل کی بنا پہ صحیح ہے یہ کہ ایک ہی رکو کریں دو سجدہ کریں ایک رکعت میں جیسے عام طور پر میں نے کہا ایک لفظ میں نے استعمال کیا جیسے عام طور پر آپ نماز پڑھتے ہیں ویسے پڑی الگ سے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے آمین یا رب العالمین ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پہ فون پہ یا بینک آکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں